ویرات کوہلی کا اردشتک ہوا بیکار آر سی بی کو ملی کیکی آر کے خلاف کراری ہار ہار کے بعد فاف ڈوپلیسی نے بنایا عجب گزب بہانہ جانی کس پر فوڑا ہار کا ٹھکرا کس پر سادھا نشانہ روال چیلنجرز بینگلورو کو اپنے گڑھ اپنے قلے ایم چننس اومی سٹیڈیم میں کولکتا نائٹ رائیڈرز کے خلاف سات وکیٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا روال چیلنجرز بینگلورو کا اس سیزن یہ تیسرا مقابلہ تھا اور انہیں اپنی دوسری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے کولکتا نائٹ رائیڈرز کے خلاف ہار کے بعد روال چیلنجرز بینگلورو کے کپتان فاف ڈوپلیسی نے ہار کے لیے ایم چننس اومی سٹیڈیم کی پچھ کو ہی ذمہ دار ٹھہرا دیا جی ہاں آپ نے صحیح سنا روال چیلنجرز بینگلورو کے کپتان فاف ڈوپلیسی نے آر سی بی کے گڑھ آر سی بی کے لیے ایم چننس اومی سٹیڈیم کی پچھ کو ہی ہار کا ذمہ دار بتا ڈالا ہے کیکیار کے خلاف ملی ہار کے بعد آر سی بی کے کپتان فاف ڈوپلیسی نے کہا پہلی پاری کے دوران گین پچھ سے تھوڑا رکھ کر آ رہی تھی لیکن دوسری پاری کے دوران یہ کافی بہتر ہو گئی جس سے رن بنانا بھی آسان ہو گیا تھا ہماری بللے بازی کے دوران پچھ کے اس برتاو کی وجہ سے رن بنانا آسان نہیں تھا جس میں ورات کوہولی کو بھی تھوڑا سنگھرش کرنا پڑا کیکیار کے گین بازو نے کٹرز اور بیک آف لین گین جب جب فیکی تو ہمارے بلے بازو کو اس پر رن بنانے کے لیے تھوڑا سنگھرش کرنا پڑا وہیں دوسری پاری کے دوران اوسانے کی وجہ سے ہمارے گین بازو کو تھوڑا عدد دکت کا سامنا کرنا پڑا وہیں رسل نے اپنی عدد گیندے کٹرز جالی جن سے ہمیں تھوڑا سیکھنے کو بھی ملا اور وہ آج اس میچ کے سب سے بیسٹ بولر بھی ہیں اور اب اگر میچ کی بات کریں تو آر سی بی نے ویرات کوہولی کے ناباد 83 رنوں کی پاری کے دم پر 182 رن سکور بوٹ پر لگائے 183 رن کے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے کولکتہ نائٹرائیڈس نے وینکٹیش آئیر اور سنیل نیرین کی توفانی پاریوں کے دم پر 19 گیند رہتے تین ویکٹ پر 186 رن بنا کر آسان جیت درج کری آپ کو بتا دے سنیل نیرین اور فل سالٹ نے پہلے ویکٹ کے لیے 6.3 اوور میں 86 رن جوڑ کر تیم کو تابر توڑ شروعات ڈلائے جبکہ وینکٹیش آئیر نے کپتان شریہ سیئر کے ساتھ تیسرے ویکٹ کے لیے 75 رن جوڑ کر جیت کی رہا آسان کری اب آر سی بی کے کپتان فاب ڈو پلیسی نے تو پچھ کو ہار کا ذمہ دار بتا دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے حساب سے آر سی بی کی ہار کا گنے گار کون ہے کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں ہماری سپورٹ میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کرکٹ سے جڑی انجانکاریوں کے لیے دیکھتے رہیں کرکٹ انفورمر اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کرکٹ سے جڑی انجانکاریوں کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں